سلام علیکم سوڑنٹس I hope آپ سب خیر خیدت سے ہوں گے سوڑنٹس اور ٹوڈے سبجیکٹ اس انگلیش let's start with بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ آپ سب بھی اپنی بکس کو open کر لیجئے سوڑنٹس آج ہم ورڈ میکنگ سیکھیں گے سی اور ڈی سے سی سے کیا بنتا ہے کھ کٹ کھ کٹ کھ کپ کھ کپ کھ کیرٹ کھ کیرٹ اسی طرح ڈی سے ڈر ڈیسک ڈر ڈیسک ڈر ڈک ڈر ڈک ڈر ڈور ڈر ڈور ایک بار اس کو پھر سے پڑتے ہیں ڈر ڈیسک ڈر ڈک ڈر ڈور سوڑنٹس اب ہم اس کی ٹریسنگ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو لکھیں گے کھٹ کھ اٹ کھٹ سی اے ٹی کھٹ اب ہم اس کو لکھتے ہیں سی اے ٹی کیٹ کپ سی یو پی کپ اب ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں سی یو پی کپ اسی طرح اب ہے کیٹ سی اے ڈبل آر او ٹی کیرٹ اب ہم اس کو لکھتے ہیں سی اے ڈبل آر او ٹی کیرٹ اب اب ہم ڈی کے ورڈ لکھیں گے اسی طرح ڈیسک ڈی 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 ڈیس 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 اب ہے ڈک ہم ڈک کو ٹریس کریں گے ڈی 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 ہم اس کو لکھتے ہیں ڈی 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 ڈک اب ہے ڈور ڈی 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 ڈگل او آر ڈور سلنٹس اب ہم نے اس کو لکھ لیا ہے اب ہم اس کو کلرز کریں گے کیٹ میں کپ میں کیرٹ میں اسی طرح ڈسک میں ڈک میں اور ڈور میں سلنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی کوپی میں کچھ اس طریقے سے کلرز کیے ہیں آپ سب بھی اچھا طریقے سے کلرز کیجئے گا اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس پیج کی طرف read and color the vowel hand یعنی کہ سلنٹس آج ہم vowel letters کے بارے میں پڑھیں گے بچوں آپ کو پتا ہے vowel letters کسے کہتے ہیں vowel letters ہوتے ہیں a e i o u a e i o u یہ 5 جو ہیں vowel letters ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ n لگاتے ہیں جب بھی یہ letters start میں آتے ہیں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ n لگاتے ہیں a e i o u آپ سب اس کو اپنے hands کے ساتھ بھی یاد رکھ سکتے ہیں a e i o u یہ کتنے 5 vowel letters ہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر سے اس کو پڑھتے ہیں a e i o u یہ کونسے letters ہیں بچوں vowel letters vowel letters کے ساتھ ہم ہمیشہ n لگاتے ہیں چلیں اب ہم اس میں colors کرتے ہیں بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے vowel hand میں کچھ اس طریقے سے colors کیا ہے آپ سب نے بھی اس کو اچھے طریقے سے color کرنا ہے اب ہم اس کی beginning sound لکھیں گے ad لکھا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ اس کی beginning sound لکھیں گے first word is mad m a d mad یعنی کہ mad 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 کہتے ہیں پاگل کو اب ہے bu ad bad 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 کہتے ہیں برا گندہ اب ہے the ad dead 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 کہتے ہیں اببو کو s ad sad 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 mad 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 سنن ایک بار پھر اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں مھ ایڈ میڈ میڈ مطلب پاگل بھ ایڈ بیڈ بیڈ مطلب برا یا پھر گندہ در ایڈ ڈیڈ ڈیڈ کہتے ہیں اببو کو ایڈ سیڈ سیڈ کہتے ہیں پریشان کو پہ ایڈ پیڈ پیڈ کہتے ہیں بچوں جس کے اوپر آپ لکھتے ہیں جو کافیس پر آپ یوز کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیڈ اسی طرح ہر ایڈ ہیڈ 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 جو ہے انگلیس میں ورڈ یوز ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس پیچ کی طرف read and write the rhyming words یعنی کہ ہم rhyming words کو read بھی کریں گے اور اس کو write بھی کریں گے بچوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں bad mop and dead یہاں پہ bad اور dead جو ہے وہ rhyming words تھے اس لیے ہم نے اس کو اب ہم اس کو trace کریں گے اسی طرح ڈ اے ڈ رنکو ہے اسی طرح ڈ اے ڈی ایسی طرح ڈ ہے ایسی طرح سیڈ، حیم رائماڈ اس لئے ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے سیڈ ایس ای ڈی سیڈ اسی طرح ہر ایڈ ہیڈ اب ہے پیٹ میڈ پوٹ پیٹ اور میڈ رائیمنگ ورڈ سے اس کو ہم لکھیں گے ایڈ پیٹ ایڈ ایڈ میڈ اب ہم ان پیچر کو دیکھتے ہوئے ان کو لکھیں گے ایڈ رہن ایڈ پیٹ ایڈ رہن سیڈ ایڈی اس یڈی اس یڈی اس ایڈ میڈ one day he saw something bad he got very sad students I hope آپ کو phonics collector سمجھ میں آیا ہوگا آپ اس کو اچھے तरीके से रीट भी करेंगे और इसको राइट भी करेंगे स्टूनेंट्स अब हम इंग्लिश की कॉपी पर काम करेंगे आप देख सकते हैं मैंने अपनी कॉपी को कुछ इस तरीके से रेडी किया हुआ है टूडेश जेट वीक टॉपिक डिक वर्ड्स बचों यह जो डिक वर्ड्स हैं आपने इनके स्पेलिंग को अच्छे त्वीके से याद करना है सबसे पहला जो लव्ज है वो है लुक एल डबल ओ के लुक उसके बाद है जू जी डबल ओ जू अब है दी टी अब है ट्री टी आर डबल ओ ट्री वाटर डबल ओ ए ट्री वाटर डबल ओ ए टी ए आर वाटर अब ओ आ कोपके पास एक पैंसल है इस वाधी इक चीज़ों को आप इस प्लूराई جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک پینسل ہے اس وقت ہاتھ میں تو وہ ہوگی سنگولر اور اگر آپ کے پاس زیادہ ساری پینسل ہیں تو وہ یا ہوں گی پلورل اسی طرح بچوں پلورل میں ہمیں ہمیں انگلیش میں اس لگاتے ہیں ساتھ میں جیسے کہ آنٹ ہے تو اس کے ساتھ کیا لگیں گے ہم آنٹس ایک چونٹی تھی تو آنٹ تھا اور زیادہ ساری چونٹیاں ہوئیں تو آنٹس اسی طرح بچوں اگر ایک بول ہوگی تو بول اور زیادہ ساری بول ہوں گی تو وہ بولز بن جائیں گی بی اے ڈبل ایس بولز اسی طرح بچوں اگر ایک کیٹ تھی تو وہ سنگولر ہوگی اور اگر زیادہ ساری کیٹس ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی پلورل جیسے کہ سی اے ٹی ایس کیٹس اسی طرح ایک ہن تھی تو وہ کیا تھی سنگولر اور اگر زیادہ ساری ہنز ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی پلورل اسی طرح بچوں ایک گوٹ تھی تو وہ کیا تھی سنگولر اور اگر زیادہ ساری گوٹس ہوں گی تو کیا ہوں گی پلورل اسی طرح گوٹ سنگولر تھی اب ہم اس کا پلورل لکھیں گے گوٹس جی او اے ٹی ایس گوٹس اسی طرح ایک کپ تھا تو وہ کیا تھا سنگولر اور اگر زیادہ سارے کپس ہوں گے تو کیا ہوں گے پلورل سی یو پی ایس کپس بچوں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے پلورل میں ہم ہمیشہ ایس لگاتے ہیں ساتھ میں جب زیادہ ساری چیزیں ہوں گے تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ پلورل میں ایس لگائیں گے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہینڈ تھا تو کیا تھا سنگولر اور اگر زیادہ سارے ہینڈز ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے پلورل ہینڈ اسی طرح ایک کا پلورل کیا ہوگا ایگز اسی طرح گفٹ ایک گفٹ تھا تو وہ کیا تھا سنگولر زیادہ سارے گیفٹ ہوں گے تو وہ کیاے گے پلورل ایک اپل تھا تو کیا تھا سنگولر زیادہ سارے اپل ہوں گے اپل ہوں گے تو پلورل ایک بار پھٹ سے آپ کو بچوں بتاتی ہوں سنگولر کہتے ہیں ایک کو پلورل کہتے ہیں زیادہ ساری چیزوں کو اگر آپ کے پاس ایک چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگی سنگولر اور اگر آپ کے پاس زیادہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ کیا ہوگی پلورل جیسے کہ آنٹ آنٹس ایک آنٹس تھی تو وہ کیا ہوں گے پلورل ایک بار پھر سے اس کو پڑھتے ہیں آنٹ آنٹس بال بالز کیٹ کیٹس ہین ہین گوٹ گوٹس کپ کپس ہینڈ ہینڈ ایک ایک گفت گفت ایپل ایپل ایپلس سنٹس ایہوب آپ کو انگلیش کلیکٹر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیڈ بھی کریں گے اس کو رائٹ بھی کریں گے یہ کام جو ہے آپ نے مجھے سیچڑے والے دن چیک کروانا ہے سنٹس اگر آپ کو کوئی کام میں مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ آپ سیچڑے والے دن آ کر پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ